یہ نوعی وقوف مزدلفہ واجب ہے تلوے فجر سے لے کر تلوے آفتان تک اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یہاں پر ضرور گزارا جائیں سلوالالحبید اللہ تعالی علی محمد صلواللہ آج کی رات یہ لیلت القدر سے بھی زیادہ افضل علماء فرمات اللہ علماء نے فرمایا کہ حاجیوں کے لیے یہ رات لیلت القدر سے بھی زیادہ فضیلت والی فضیلت والی آپ نے مزدلفہ میں عزلی کا شرف پایا ہے آپ نے وہاں پر خجاج کو ایسی کون کون سے بھی احتیاطیاں کرتے ہوئے محسوس کیا ہے جس کے متعلق آپ ہمارے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو بتائیں گے کہ وہ اس سے بچ سکیں حضور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عرافات سے مزدلفہ کا سفر ہو جن کے لیے ممکن ہو سکے وہ پیدل ہی سفر کریں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پچیس تیس لاکھ حاجی میدان عرافات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو جو اسلامی بھائی یہ اسلامی بہنیں حجاج بس کے اندر جاتے ہیں عموماً بسیں جیم ہو جاتی ہیں اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ فجر تک وہ بسوں میں ہی بیٹھے رہے ساری رات بس میں بیٹھنا پڑا اس کی وجہ سے جو ہے وہ استنجہ وضوح کے معاملات نماز مغرب نماز عشابی قیوں کی فوت ہو گئی اور قیوں کا وقوف مزدلفہ بھی رہ گیا تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اگر کافلہ بنا لیا جائے اکیلے ہوں گے تو پھر بعد میں مینہ کا خیمہ تلاش کرنا بھی ایک مشکل عمر ہے ہر کوئی پیدل تو نہیں جا سکتے ہاں جو نہیں جا سکتے ان کی بھی تو اب یہ احتیاط انہوں نے بھی کرنی ہوگی کہ بعض وقت یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ مزدلفہ کے بورڈ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں مگر اب بسیں جیم ہو جاتی ہیں تو اب رشت کی بنا پر اگر بسیں رکی ہوئی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ مزدلفہ اگر قریب ہے تو بس سے اب قریب اتر جائے جائے اور جیسا کہ ہمارے دارالفتہ کے اسلام میں نے بتایا کہ وہ وقوف جو واجب ہے کم از کم وہ ادا ہو جائے اور جو پیدل اسلامی بھائی اور حجاج اکرام حاجی اور حجل تشریف لے جائیں وہ اس بات کی احتیاط کریں کہ جب مزدلفہ قریب آنے والا ہو وہاں بورڈ لگے ہوئے تین کلومیٹر باقی ہے دو کلومیٹر باقی ہے جب ایک دیڑ دو کلومیٹر باقی رہ جائے تو راستے میں استنجا خانے اور وضو خانے وعافر مقدار میں ہیں تو مزدلفہ سے قبل ہی استنجا وضو سے فارغ ہو جائے جائے کیونکہ اب جب مزدلفہ میں داخل ہو جائیں گے تو اتنا رش ہوتا ہے استنجا خانوں پر وضو خانوں پر کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں تو اب جو عبادت کرنی ہے اب وہ گھنٹوں اسی وقت میں صرف ہو گئے تو پہلے سے استنجا وضو کر کے مزدلفہ کی تعظیم کے لیے سے با وضو داخلہ بھی ہو جائے اور اب مزدلفہ جب قریب آئے گا تو ہوتا یہ ہے کہ حجات چونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ابتداہی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اب پورا مزدلفہ کا راستہ جو ہے وہ جیم ہو جاتا ہے مطلب وہ ایک طرح سے پیک ہو جاتا ہے تو اس کا طریقہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ مزدلفہ اتنا سا ہے جو پہلے بات جائے وہ یہ سمجھتے ہیں مزدلفہ میں اب جگہ نہیں رہی اور وہ مزدلفہ سے باہر ہی رات گزار رہتے ہیں تو اس کے لئے بہتر یہ ہے امیر حل سنت نے رفیق الحرمین میں بھی لکھا اور اپنے مدلی مذاکروں میں بھی ہدایت اتا فرمائی کہ وہاں پر جو لوگ جا رہے ان کے ساتھ چلتا رہے اب چلتے 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 ایک وقت آئے گا کہ آگے جا کے جگہ کشادہ مل جاتی ہے کیونکہ جو پہلے بیٹھ چکے ہیں تو آگے جگہ خالی ہوتی ہے تو وہاں جا کر پھر قیام ہو جائے اور عبادت میں مصروف رہے تو یہ اگر چند احتیاطیں کر لی جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ آرام کرنے کے لیے یا زمین پر بیٹھنے کے لیے چتائی کا احتمام ہو چادروں کا احتمام ہو کیونکہ وہاں اس طرح چتائی وغیرہ نہیں دچھیوی ہوتی اپنی چتائی اپنی چادر ہمیں ساتھ لے جانی ہوگی امیر حل سنت نے اپنی حج اور عمرے پر لکھی گئی معاینا تصنیف رفیق الحرمین میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ آپ مشقل الحرام یہ پہارے اس سے جبل کزاح بھی کہتے ہیں کہ پاس قیام کیجئے اگر یہاں جگہ نہ مل سکے تو تمام مزدلفہ میں وادی محسر یہ وادی محسر یہ مینہ اور مزدلفہ کے بیٹ میں واقع ہے اور یہ ان دونوں کی حدوث سے خارج ہے یہاں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا یہاں ٹھیرنا جائز نہیں اور آپ کے رہنمائی کے لیے اب وہ یہاں سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں نہیں اس کے چاروں طرف خاردار تار بھی لگا دیے گئے ہیں اور پہلے چلنے والے حجی دھوکہ نہ کھا جائیں اس لیے پولیس بھی کھڑی رہتی ہے تو یہ الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے امیر اللہ سنت نے یہ وضاحت بھی عطا فرما دی ہے تو تمام مزدلفہ میں وادی محسر کے سیوا کہیں بھی قیام کر لیجئے یاد رہے یہاں آپ کو نمازِ مغرب اور عشاء وقتِ عشاء میں ادا کرنی ہے یہاں آپ کو ایک ہی آزان اور ایک ہی اقامت سے دونوں نمازیں ادا کرنی ہے لیادہ آزان اور اقامت کے بعد پہلے مغرب کے تین فرض ادا کر لیجئے سلام پھیرتے ہی فوراں عشاء کے فرض پڑھئے پھر مغرب کی سنتیں اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وطر ادا کیجئے تو یہ کچھ نکاتِ امیرِ اللہ سنت کے جو آپ کو بھی بیان کیے گئے ہیں حضور اس کو جو نماز کا طریقہ ہے اس کو ذرا اور وضاحت سے بیان دوبارہ کرنے ہیں نماز یہ کہ ایک ہی اعزان سے دونوں نمازیں پڑھنی ہیں پہلے مغرب کے تین فرض پڑھنے اور اقامت بھی ایک ہی ہے جیسے مغرب کی اقامت ہوئی آپ نے تین فرض پڑھے تین فرض کے سلام پھننے کے بعد پھر آپ نے عشاء کیونکہ مسافر ہوتے ہیں عمومن عمومن وہاں ایک مسافر کی بڑی تعداد مسافر ہوتی ہے تو وہ اپنی قصر پڑھے گی تو عشاء کے دو فرض قصر کے پڑھنے ہیں یعنی مغرب پڑھنی ہے اقامت کے بعد اعزان ہوئی ایک اعزان کے بعد ایک ہی اقامت ہونی ہے اقامت کے بعد مغرب کے فرض پڑھنے ہیں اس کا صلاح پہنے گا عشاء کے فرض پڑھیں گے یعنی مغرب کی سنت ادا کریں گے پھر عشاء کے فرض کے بعد پہلے مغرب کی سنت ادا کریں گے پھر عشاء کی سنت ادا کریں گے پھر وطر ادا کریں گے اور اس اسلحے میں امیر علیہ السنت نے اور بھی کئی ہماری اس میں اسلحہ فرمائی ہے کہ کیونکہ لوگ تھک بہت جاتے ہیں بہت تھک جاتے ہیں اندازہ ہے اور انشاءاللہ ہمارے حاجی اور حجنوں کو بھی اندازہ ہوئی جائے گا تھک بہ جاتے ہیں تو ان تھکن کی وجہ سے پھر وہاں غفلت بھی ہو جاتی ہے تو میں تو مشورہ دوں گا تمام حاجی اور حجنوں کو کہ اگرچہ آرام بھی کر لیا جائے کچھ نہ کچھ تھکن اتال لیں لیکن جیسے کہ ہمارے اسلحہ بھائی نے ہمیں بتایا کہ بعض علماء کے نزدیک آج کی رات لائلت القدر سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے تو یہ رات یوں کاش گپوں میں باتوں میں اور یہ آنوہ رونک کے کیونکہ ہر طرف چین پہنے رونک کی رونک ہے کھلا آسمان ہے کھلا آسمان ہے اس کے نیچے یہ آج یہ سارے موجود ہیں تو ہو سکے تو ذکر و اثکار بے ناتخوانی کر لیں سبحان اللہ دعا بھی کرتے رہیں دعا بھی کرتے رہیں مناجات پڑتے رہیں اور ہو سکے تو نیکی کی دعوت کا وہ سسلہ رہے سبحان اللہ رسائل مقتد المدینہ کے پہلے بھی سسلے میں بیان کیے گئے تھے کہ اپنے ساتھ رسائل اور وی سیڈیز وغیرہ لے کے جائیں وہاں پوری رات ہے اور روشنی کا بھی ایک خاصا انتظام ہوتا ہے تو وہاں پر اگر آپ رسائل دے دیں گے اسلامی بھائیوں کو اور تو وہ پڑتے رہیں گے آپ کو اور ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا یاد ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کا ثواب بہت ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبی جنہ وعیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا جو بندہ تیرے بندے کو نیکی کا حکم کرے برائی سے منع کرے تیری بارگاہ میں اس کا کیا عجر ہے اللہ تعالی نے اشارت فرمایا موسیٰ میں اسے ہر قلیمے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب دیتا اور اس سے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیاء آتی ہے تو نیکی کی اب یہاں تو صوابی صوابی رحمتی رحمت ہے الحمدللہ تو خوب مطلب کے صواب لوٹنے کی کوشش کریں اور یہ حقوق العباد معاف کروانے کی خاص شب ہے خاص موقع ہے اس میں ہمیں بشارت دی گئیں حقوق العباد معاف ہوں گے تو گر گرا کر رب کائنات کے حضور ہم دعا کریں اللہ ہم پر اسی نظر رحمت کر دے اور ایسے ہمارے گناہ معاف ہوں اور ایسی خالص توبہ ہمیں نصیب ہو جائیں کہ پھر گناہ کی طرف ہم بڑھیں نہ اور بہتقاضہ بشریت اگر ہم